ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی میں سپورٹ چینل میں دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ کسی کے بھی پاسورڈ کو یا آپ کے فون میں کیا کوئی ٹائپ کر رہا ہے سارے چیزوں کو ریکارڈ کیسے کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی آپ کے فون میں فیس بک انسٹاگرام یا کسی بھی چیز میں لاغ ان کرتا ہے تو آپ اس کے پاسورڈ کو دیکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی میسیج اگر وہ ٹائپ کرتا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی جانیں گے یہ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر پلے سٹور میں آنا ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے فلیش کی لاغر فلیش کی لاغر آپ کو اس طرح کا دیکھے گا اور آپ کو اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد دوستو آپ کو اسے اوپن کرنا ہے یہاں سا آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ لاغن کرنے کے لئے کہے گا جیسے ہی آپ یہاں پہ لاغن کریں گے آپ کو یہاں پہ اپگریڈ ٹو پرو بولے گا یہاں کلوز کر کے اندر چلے جانا ہے یہاں آنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ ایپس اوپر دیکھ رہا ہے یہاں ایک بٹن دیکھ رہا ہے اس کو یہاں پہ آن کر لینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو آن کریں گے یہاں پہ ایک ونڈو آئے گا اور یہاں پہ Enable Keyboard کہے گا Enable Keyboard جیسے کریں گے یہاں پہ آپ کو اندر جا کر یہاں پہ Key Logger والا Enable کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو Flash Key Logger والا Enable کر دینا ہے اس میں بھی OK کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا پہلا کام ہو گیا چلیے اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ میں اور یہاں پہ آپ کو سیکنڈ سٹیپ دیکھ رہا ہوگا Select Keyboard کرنے کے بعد آپ کو یہاں کلک کرنا ہے اور اس میں آپ کو English United States نیچے میں دیکھ رہا ہوگا Flash Key Logger اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے دوسرا کام ہو گیا اور تیسرا کام جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے Accessibility Services تو یہاں پہ آپ کو جیسے ہی On کریں گے آپ Settings میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے Installed Services Installed Services پہ جیسے ہی کلک کریں گے دوستو تو آپ کو یہاں پہ Flash Key Logger کا Option یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا سب سے Last میں اور یہاں پہ آپ اس کو اس کو کلک جیسے ہی کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کو Simply On کر دینا ہے اور یہ کہے گا کہ آپ کے سارے ڈیٹا کو یہ Read کر لے گا Okay Allow کر دینا ہے اس کو Allow کرنے کے بعد دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے Simply آپ کو اس والی App کو Hide کر دینا ہے Simply کسی بھی یہ میں ایسے ڈال کر اس کو Simply ایسے Hide کر دینا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ کا یہاں پہ لا کے اس کو یہاں پہ ایسے Hide کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب وہ آپ ایپ نہیں دکھ رہا ہے یعنی Simply یہ Hide ہو گیا مانکہ چلے کیونکہ یہاں پہ Hide کرنے کے بعد یہ ایپ کام نہیں کرتا ہے ادھیان رکھنے والی بات ہیں اب چلے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم کی کیا کچھ ٹائپ کرنے پہ واقعے میں وہ سارا کچھ اس میں سیف ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو کسی بھی ایپ یا کچھ بھی چیز جیسے مان لیجئے کہ میں کسی کو میسیج کرتا ہوں جیسے مان لیجئے کہ میں نے اسے میسیج کیا ہیلو یہاں پہ نمبر لکھتا ہوں ہو گیا جیسے ہم یہ ہیلو لکھ کر بھیجتے ہیں اب چلے اپنے ایپ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ ہیلو سیو ہو گیا ہے تو یہاں پہ فلیش کی لاغر کو آن کرنا ہے اور یہاں ہر بار آپ کو پاس ورڈ ڈالنا ہے کیونکہ پاس ورڈ سے ہی آپ لاغن ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ جیسے ہی لاغن کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو میسیج والا آپشن یہاں دکھائی دی رہا ہے تو میسیج اسی طرح سے آپ جس ایپ میں کچھ کریں گے کی بورڈ سے ٹائپ تو ایپ آئیکن نوٹیفکیشن کے دور آئے گا اور جیسے آپ اس میسیج پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو پر پیس کیا ہے ہیلو لکھا ہے اور 84048 لکھنے کے بعد کیونکہ میں سیلیک کر لیا تھا اسی لئے وہ اس کے بعد کیبورڈ کا ریڈ نہیں کر بہا یعنی آپ کسی کے پاس ورڈ اگر آپ کسی کو موبائل دیتے ہیں وہ آپ کے موبائل میں اپنا فیس بوک لاغ ان کرتا ہے یا کوئی بھی ایپ لاغ ان کرتا ہے وہ لاغ آٹ کر کے چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کے پاس ورڈ کو آسانی سے ریڈ کر سکتے ہو چلی ملتے اسی طرح کے نئے hack کے ساتھ تب تک لئے good bye رکھی اپنا خیال جائے